بسم اللہ الرحمن الرحیم سکول کے بچوں نے کلچول ڈے کے مناسبت سے ٹیبلوز پیش کیے میاں والی پی اے ایف بیس کے گردو نواب میں تائنات پولیس رہلکاروں کی ڈیوٹی چیکنگ جوان فرز کی ادایگی میں مکمل ایلرٹ ایس پی انویسٹیگیشن کا سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار شہدہ پولیس پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں فرائز کے ادایگی میں جرام پیش شاہ ناصر اور دہشت گردوں سے مردانہ وار لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے شہدہ کو پنجاب پولیس سلام پیش کرتی ہے پنجاب بھر سے گودشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 57,449 ایم اجنسی کالز موصول ہوئیں 3956 کالز پر بروقت ریسپونڈ کیا گیا جبکہ 43,256 کالز غیر ضروری کرانتی گئیں گودشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آورنین کے خلاف ورزی پر 5,032 لیکٹواننگ چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 405 مشکوک سرگرمیوں کی اپدرویشن دی اور رواق پولیس ان ایکشن کار موٹسائیکل چوری کرنے والا گینگ گرفتار کاریں اور موٹسائیکلیں برامت لاکھوں کی نکتی برامت خانوال پنجاب ثقافت دیہار پر زلہ انتظامی کے ذریعہ تمام زلہ کمسل ہال میں تقریب کہنے کا ہاتھ کیا گیا آرڈیسٹک پولیس آفیسر رانہ عمر فاروق تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ملکدہ تقریب میر سکولوں کے طلبہ نے روایتی ملبوسات پہن کر دہی علاقوں کی اکاسی پر ٹیبلوز پیش کیے پنجابی رہتل دیہار بنانے کے لیے شرکہ نے روایتی پنجابی پگنیا پہن کر شرکت کی ڈی پیو رانہ عمر فاروق نے شرکہ سے خدا کرتے ہوئے کہا کہ کلچر ڈے منانے کا مقصد پنجاب کی ثقافت کو دنیا بھر میں روح شناس کرانا ہے پنجاب کی دھرتی قدرتی رنگوں سے بھری ہوئی ہے پنجابی کلچر ڈے تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل ریوینیو عزوب عظیم اے سی کورڈنیشن صدف اکبر اے سی خانوال اور حافظ محمد راشد اور سعید رانہ نے خصوصی شرکت کی ایس پی انویسیگیشن میاوالی شاکت علی نے پی اے ایف بیس کے گردنوہ میں تائنات پولیس ڈیوٹی چیک کی ڈیوٹی پر مامور افسران اور جوانوں کو موجودہ حالات کے پیشنیزر سیکیورٹی کے متعلق بریف کیا اور مناسب ہدایات دی اے سی انویسیگیشن میاوالی نے کہا کہ پولیس سرکاری املاک اور قومی احساسوں کی حفاظت کے لیے تمہان دستیاب وسائل بروے کا لارہی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس جوان قومی تنصیبات کی حفاظت کے لیے چوبیس گھنٹے الیٹ رہے ہیں رواق پولیس کی کاروائی کار اور مرسائکل چوری اور نقبزنی کی وارداتوں میں ملوث چار اکنی گینگ گرفتار کر لیا گیا ملجمان سے چوری شدہ مہران کار چار مرسائکلیں پانس لاکھ چوبیس ہزار روپے برامت کے لیا گئے گرفتار ملجمان میں مشتاق نومان علی حسین اور حیدر علی شامل ہیں ملجمان کی گرفتاری اور برامدگی پر ایس پی صدر محمد نبیل کھوکن نے رواد پولیس کو شاباش دی ایس پی صدر محمد نبیل کھوکن نے کہا کہ شہنیوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے ملجمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور میں ائر کولیٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئی محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پہ لاہور کا ائر کولیٹی انڈیکس 137 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 178، پنجاب انیورسٹی 168 اور سیف سٹیز آتھارٹی میں 170 ریکارڈ کیا گیا لیشوبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں ماہرین سہت کی نیڈوائیس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض، بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اعتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاف ون فائف پر دیں صاف محول محفوظ لاہور نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور سیف سٹی ایتھارٹی سے متعلق اپٹیٹ رہنے کے لیے آپ مارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی